بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سرکاری جوب گروہ دوستو ٹاؤن آفیسر منسپل آفیسر کے یہ کچھ میں نے کسٹنز نکالے ہیں جو پریویس پیپر سے میں ریپیٹ ہوئے ہیں یا پریویس ایس پیسی کے پیپرز میں آتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ایس پیسی میں بھی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہ ابھی جو ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں ایس پیسی میں جس طرح سے ایس پیسی میں انسپیکٹر ان لینڈ کا ہونے جا رہا ہے یا جو ہے نا وہ ایس ایف کے ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لئے یہ انتہائی اہم ہے کوشن نمبر بند ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن کس نے پاس کروائی تھی یعنی اس وقت پاکستان کے پرائیم منسٹر کون تھے تو وہ لیاکتلی کان اس وقت پرائیم منسٹر تھے اور یہ بارہ مارچ انیس سو انینچاس کو پاس کرائی گئی تھی اسمبلی سے کوشن نمبر ٹو ہے قرآن پاک ادر نیم قرآن پاک کا دوسرا نام کیا تھا یا کیا ہے وہ ہے فرکان کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے کوشن نمبر تری ہے مانٹیک کلیمس فورڈ ریفارمز کون سے سال میں دیئے گئے تھے وہ انیس سو انیس میں دیئے گئے تھے بریٹی سرکار کی طرف سے کوشن نمبر فور ہے نیم آف ریورس ان بلوچستان نمبر آف ریورس ان بلوچستان بلوچستان میں کتنے ریورس ہیں تو سات جو ہے وہ موسٹ نیئر آنسر ہے جو اس میں ریپیٹ ہوا تھا اور جو ان پیپر میں اویلبل تھا آپشن نمبر فائف ہے سورہ نیم آن اینٹ اس چونٹی کے نام سے کون سی صورت ہے یا چونٹی کے نام پر کون سی صورت ہے وہ ہے سورہ نمل اور سورہ نمل کی ایک اور خاص ایم سی کو جس پر آتا ہے کہ قرآن پاک میں دو بار بسم اللہ کون سی صورت میں ہے وہ بھی صورت نمل میں ہے چھٹا ہے فرسٹ دیموکریٹک الیکشن ان پاکستان واز ہیلڈ اون سیون ڈیسمبر نائنٹین سیونٹی اب یہ اس کو ایم سی کیوز کی فارم میں میں نے شین نہیں کیا یہ جسٹ جو ہے نا وہ ٹیک ورڈس اس میں یوز کیے ہیں اور اس کے جو رائٹ اوپشن ہیں وہ اس میں میں نے مینشن کیے ہیں تو پلیز اس کو جو ہے وہ آپ اگر آخر تک دیکھیں گے تو یہ آپ کا بہت ہی فائدے مند ہوگا آپ کو نمبر سیون ہے بالٹک کنٹریز آر اب بالٹک کنٹریز کون سے ہیں بالٹک کنٹریز بالٹک سی ہے یورپ میں نورت یورپ کی سائیڈ پر نورت اور عیسٹ کی سائیڈ پر تو یہ جو بھی ملک لگتے ہیں ان سب کو بالٹک کنٹریز کہا جاتا ہے لیکن ایک کامن تاثر یہ ہے کہ جو لیٹویا لیتوانیا اور ایسٹونیا تین ملک ہیں ان کو بالٹک سٹیٹ کہا جاتا ہے لیکن جو بالٹک کنٹری سارے ہی وہ ہیں جو بالٹک سی کو کے گرد ہیں تو اس میں لٹفیا بھی ہے فنلینڈ بھی ہے پولنڈ بھی ہے جرمنی بھی ہے ریشیا بھی ہے تو یہ سارے بالٹک سٹیٹس بھی کہلاتے ہیں آٹھوہ ہے پیرپور ریپورٹ کون سی ڈیٹ پر دی گئی تھی 1938 میں دی گئی تھی یہ اور یہ پیرپور ریپورٹ کس چیز کی بارے میں تھی یہ جو کانگریس منسٹریز 1937 سے 1939 تک رہی تھی اس کے بارے میں ان کی جو ایک ریپورٹ ہوتی ہے پروگریس ریپورٹ وہ پیش کی گئی تھی اس کے اوپر تو 1938 میں یہ ریپورٹ پیش کی گئی تھی پھر ہے کیبنٹ مشن کون سے سال میں آیا تھا انڈیا میں تو وہ 1946 میں کیبنٹ مشن انڈیا میں آیا تھا کیوب روٹ آف یونیٹی کس کو کہا جاتا ہے ون کو کہا جاتا ہے خالد بن ولید ایکسپٹڈ اسلام ان چھے ہجری میں خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا 12 ہے ابو سفیان ایکسپٹڈ اسلام ان ابو سفیان نے اسلام کب قبول کیا تھا آٹھ ہجری میں اسلام قبول کیا تھا تیرہاں ہے حضرت معاز واس گورنر اور حضرت معاز کون سے اسٹیٹ کے یا کون سے شہر کے گورنر تھے وہ یمن کے گورنر تھے دہ انورس آف سکیلر میٹرکس اب اس میں مکس ہے میٹھ اسلامیات جی کے پاکستان افیر پاکستان سٹڈیز سارے اس میں جو ہے وہ مکس میں ہیں تو انورس آف سکیلر میٹرکس سکیلر میٹرکس کا انورس بھی سکیلر ہی ہوتا ہے سائن ون ایٹی مائنس ایکس کس کے برابر ہوتا ہے وہ سائن ایکس کے برابر ہوتا ہے سولوہ ہے پاکستان سیلیبریٹ ڈیفینس ڈی فروم یعنی 1966 سے پاکستان نے ڈیفینس ڈی سیلیبریٹ کرنا شروع کیا یعنی 1965 کے جو پاکستان انڈیا وار تھی اس کے جو شہدہ تھے اس کی یاد میں نیکسٹ یئر سے 1966 سے شروع کیا تھا یہ سترمہ ہے اولڈ نیم اوف اٹک اٹک کا پرانا نام کیا تھا کیمبل پور کہا جاتا ہے اٹک کے پرانے نام کو پرانے نام کیمبل پور کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کا نیا نام ہے اٹک پاک افغان بارڈر لیند پاکستان افغانستان کے بارڈر کی جو لیند ہے وہ چوبیس سو تیس کلومیٹر ہے اب اس میں تھوڑی بہت ویرییشن ہمیشہ ہوتی ہے کہیں پر لکھا ہوتا ہے پچیس سو پورا کیا ہوتا ہے کہیں پر چوبیس سو ہے اور مائلز میں تو یہ کم ہو جائے گا دائر سی بات ہے تو یہ چوبیس سو تیس رائٹ آپشنز جو اس پیپر میں تھے اس میں سے ہی ہے انیس سوہ ہے جنیوہ پیکٹ نائنٹین ایٹی ایٹ میں سائن ہوا تھا بیس سوہ ہے وچ کنٹری اس کالڈ رائزنگ لینڈ آف رائزنگ سن اس کو کہا جاتا ہے جیپین کو ہاو مینی ایجنسیز آر ان فارٹا یعنی فارٹا جو کے پی کے ساتھ مرج ہو گیا ہے اس کی کتنی ایجنسیز نہیں سات ایجنسیز ہیں ٹونٹی ٹو ہے کنگ آف حبشاہ ریلیجن جو حبشاہ کا کنگ تھا اس کا ریلیجن کون سا تھا وہ نجاشی تھا اس کا جو کنگ اور اس کا ریلیجن جو تھا ہے وہ آرماہ تھا موسٹ ڈیویلپڈ ڈیویلپڈ کانٹیننٹ دنیا میں سات کانٹیننٹ ہے اس میں سب سے ڈیویلپڈ کون سا یورپ ہے یہ ایک ورڈ کا لیٹرز کا ایک ارینجمنٹ دیا ہوا ہے اس میں اگر آپ ان کو ارینج کریں اس کا مطلب یہ ہے اس کو ارینج کریں تو لاس لیٹر کون سا آئے گا یعنی الفابیٹک آرڈر میں اگر اس کو ارینج کریں تو دائر سی بات ہے آخر میں وائے آئے گا تو وہ وائے سا ہی آنسر ہے اس طرح کی کوششن آتے ہیں what will be the third letter alphabetical arrangement in management اب management میں جتنے بھی الفاظ ہیں letters ہیں ان کو اگر الفابیٹک آرڈر میں اس کو ارینج کریں گے تو جی جو ہے وہ سب سے آخری third number پہ letter آئے گا یعنی پہلے اے آئے گا پھر اے آئے گا پھر جی آئے گا اس طرح سے if yesterday was friday then after tomorrow will be اگر yesterday یعنی کل اگر جمعہ تھا تو ظاہر سی بات ہے آج ہفتہ ہوگا تو آفٹر ٹومارو یعنی کل پھر سنڈے ہوگا تو آفٹر ٹومارو کیا ہوگا منڈے آئے گا تو یہ اس طرح سے اس کا آنسر صحیح بنتے ہیں تو یہ complete پیپرز ہیں یہ جو بھی ہے یہ میں آپ کو آپ کی ایمیل آئیڈی پر بھی سینڈ کر دوں گا اور ہمارا جو گروپ ہے اس سے بھی آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بہت سارے کوششنز ہیں اس میں اور یہ اس میں ایک ویڈیو میں کرنا مشکل ہے ویڈیو کی لیند لمبی ہو رہی ہے تو یہ آپ مجھ سے اپنا ایمیل آئیڈی اس میں کومنٹ میں مینشن کر کے اس سے حاصل کر سکتے ہیں تینک یو